بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آدھی پیالی کھویا 1.5 کپ کنڈسٹ ملک تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام 2 سے 3 ٹیبل سپون بنانا کسٹڈ 1 کپ چینی 1 لیٹر دودھ سب سے پہلے ہم دودھ پین میں ڈال کے اس کو بوائل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا دودھ ہم نے بچا لیا ہے کسٹر میں مکس کرنے کے لئے تو اب ہم اس کو بوائل ہونے کا انتظار کرتے ہیں جی تو دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں سوائیں اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کریں گے اور ان کو پانچ منٹ کے لئے لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ جو سوائیاں جو ہیں وہ گل جائیں اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے جی تو سوائیاں ڈالیں ہمیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں باقی چیزیں اٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں شوگر اٹ کریں گے شوگر ابھی ہم ہاف پپ ہی اٹ کریں گے بعد میں اگر ہمیں کم لگی تو ہم تھوڑی اور اٹ کر لیں گے اور اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ ساری اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں بادام اٹ کریں گے اور تھوڑے سے ہم گانشین کے لئے رکھ لیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں کنڈیسٹ ملک اٹ کریں گے اب ہم اس میں ہاف کھویا اٹ کریں گے اور ہاف ہم رکھ لیں گے اب اچھے سے مکس کر کے اس کو اور پانچ منٹ کے لئے اس کو ڈھک دیں گے اب سوڑیاں ہماری بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس میں جو کسٹڈ ہے وہ ہم نے دودھ میں مکس کر چکے ہیں اور اب ہم اس کو اٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چمچ ہلاتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحم اب یہ دیکھیں اس فارم میں آ چکی ہے جو شوگر ہمارے پاس بچ گئی تھی وہ بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سی شوگر کم لگ رہی تھی تو اب یہ ماشاءاللہ سے ملکل ڈرڈی ہے اب ہم آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ تو ماشاءاللہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو اب ہم نے جو کھویا بچا کے رکھا تھا وہ اس پر اٹھ کریں گے بسم اللہ اور جو بادام تھے وہ بھی یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ ہمارا یہ بکل ریڈی ہے اس کو فریج میں رکھیں ٹھنٹا کر کے کھائیں یہ بہت ہی مزید دار نہائیت ہی ایزی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ جو بیک موسیقی